اچھ کے اس عمل کو کرنا ہے چالیس دن پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے اس میں اور کوئی پرہیز نہیں ایک وقت ایک جگہ اور ایک تعداد ستر کی تعداد سے آپ اس کو چالیس دن کر لیں پھر آپ اس کو سات بار ہر نماز کے بعد پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چالیس دن نہیں کر سکتے آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ اس کو ہر فرض نماز ختم کر کے مکمل کر کے آپ اس کو سات بار پڑھیں اول آخر درود ابراہیمی سات سات بار پڑھیں یعنی اس کی یہ خاص ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ نے سات بار پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی سات بار اگر ستر بار عمل کرنا ہے تو اس کے ساتھ درود ابراہیمی ستر بار ہے اول آخر اس کا خاص سات کے ساتھ اور درود ابراہیمی کے ساتھ اس مبارک آیت کا تعلق ہے کیونکہ اس میں مریاقہ علیہ السلام کی مبارک شان اور مریاقہ کے یاروں کی شان اس میں بیان ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمَّ فِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا یہ بہت ببرکت آیت ہے بہت ببرکت اور طاقت اور آیت ہے سورت فتح کی آخری مبارک آیت اس کو آیتِ کتب شمالی کہا جاتا ہے